بسم اللہ الرحمن الرحیم بمباری کر کے پوری کے پوری بلڈنگ تباہ کر دی حالانکہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کی قدر کی جاتی ہے لیکن اس موڈرن ورلڈ کے اندر نہ تو اس پہ امریکہ بولا اور نہ ہی یورپ بولا نہ افریقہ بولا نہ ہی ایشیا بولا اسرائیل جو ہو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بمباری کر کے اس فلسطینیوں کی لیے زندگی عذاب بنا دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں بھی فلسطینیوں کے پر اسرائیل نے بڑی بمباری کی تھی دوہزار انیس میں بھی بمباری کی تھی لیکن اس کو جب نہ روکا گیا تو پھر دوبارہ دوہزار اکس میں بمباری کر دی چھے یہودی اس تمام پروجیک کے اندر چھے یہودی مارے گئے وہ بھی انہوں نے خود اپنے بندے مروا دیئے جبکہ فلسطین کے اندر تقریباً پانچ ہزار فلسطینی جی ہاں پانچ ہزار فلسطینی شہید ہو گئے اور ستاون ہزار فلسطینی شدید زخمی ہیں پوری دنیا آہو بکار کر رہی ہے ہر جگہ پہ جلسے ج جلوس نکل رہے ہیں کیا امریکہ اور کیا برطانیہ لیکن اقوام متعدہ ہے کہ سویاو ہے امریکہ سویاو ہے برطانیہ سویاو ہے یورپ سویاو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفادات شہید اسرائید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس موڈرن ورلڈ کے اندر انسانیہ جس کو بہت زیادہ گناہ دا جاتا ہے یورپ کے اندر اگر ایک کتہ بھی بیمار ہو جائے یا بلی بھی بیمار ہو جائے اس کے اوپر تو وہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن کیا انسانی زندگی کی فلسطین میں کوئی اہمیت نہیں کیا مسلمانوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہم اگر دیکھیں تو یورپ سے ان تمام یہودیوں کو موار بھگایا گیا تھا اس کے بعد یہ تمام کے تمام یہودی کس جگہ آباد ہوئے ایران ایران نے ان کو اپنی جگہ دی ایراک نے ان کو اپنا مسکن بنانے کی جگہ دی جورڈن نے ان کو جگہ دی ایجیپٹ نے ان کو جگہ دی یہ وہ مسلمان ممالک تھے جنہوں نے ان کو اپنے ہاں ٹھیرایا رکھا پالا اور بڑھایا یہی جہودی بڑھتے بڑ فلسطین میں گئے آہے پہلے تو شروع میں چند ایک جگہیں خریدیں اور بعد میں فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا شروع کر دی جب فلسطینیوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا تو انہوں نے انہی فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر دیا ان کی مدد کے لیے اس وقت امریکہ اور برطانیہ آگے پیش پیش تھے جس سے معاملات تبدیل ہوتے چلے گئے یہ معاملہ صرف زمین کا نہیں ہے یہ معاملہ ہے اس عبادت کا جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے یعنی کہ مسجد اقصہ کا یہ وہ ببارک جگہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی سعادت حاصل کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے یہ جگہ نہایت اہمیت کی حامل ہے فلسطین میں فلسطینیوں کا پہلا حق ہے یہودی جو کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا حق ہے بالکل غلط کہتے ہیں ان کو کونسٹنٹائن جو ایمپرر تھا ایک کرسچن ایمپرر اس نے اس فلسطین کے زمین سے ان کو نکال دیا تھا اور یہودی دربدہ دنیا میں پھرتے تھے لیکن مسلمانوں نے ان کے اوپر ریم کھا کے اپنے ہاں آباد کیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی پیٹ میں چھوڑا کھوپا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاع ہو رہا ہے امریکہ نے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے اردگرد جو ممالک ہیں وہاں پہ اپنی بیسز بنا لے تاکہ ادھر سے وہ اپنی کنٹرول کرے جبکہ پاکستان کی کوشش یہ ہے پاکستان نے بقیدہ ایک تجویز پیش کی ہے کہ نیٹو فورس کے اندر صرف ترک فوج کو ڈیپلائے کیا جائے افغانستان میں کیونکہ مسلمان فوج ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو قابو کر پائے گی پاکستان نے طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کی ہیں ان کو بھی امادہ کیا ہے کہ ترک فوج کو ادھر لگا دیا جائے جو کہ وہ امادہ بھی ہیں اور ترک فوج بھی امادہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی زوزد دینے کو تیار ہے اس سے ہوگا یہ کہ بھارت کے جتنے بھی عزائم ہے جتنی بھی انویسمنٹ ہے وہ کمزور پڑتی چلی جائے گی اگر افغانستان کے اندر ترک فوج آ جاتی ہے جو کہ نیٹو فورس کے اندر آئے گی تو ترک فوج بہت بہتر طریقے سے اس کو قابو کر لے گی اور افغانستان اس طرح بے یارو مددگار نہیں چھوڑا جائے گا جیسے پہلے چھوڑا گیا تھا افغانستان کے اندر تھوڑا سا بھی اگر کنٹرول رکھنا ہے چیزوں کو بہتر رکھنا ہے امن رکھنا ہے اور ترقی دینی ہے تو بہت ضروری ہے ادھر کا ماحول کو ٹھیک رکھا جائے افغانستان کا امن پاکستان کی امن کے ساتھ مشروع ہے ان تمام چیزوں پر گفت کو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج بڑا پریسٹیجس پینل ہے میری پہلے میمان کسی تارف کے معتاجنی رانا محمد ارشید صاحب سینئر رینما پاکستان مسلم لیگ نواز آپ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں ایکس چیئر چیف نیسٹر جناب شبا شریف صاحب دوسرے میمان جناب نیا عبدالوحی صاحب چیئرمن نیشنل پیس انڈ جسٹس کاؤنسل اور میرے ساتھ ایز سینئر تحضیح کا تشریف فرمائے پاکستانی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے آپ دنوں میمانوں کی تشریف آبی کا بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے گا رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جھاریت یہ رکنے کا نام میرے لی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خان صاحب نے تو بقاعدہ اس پر اعلان کر دیا کہ جمعہ کے روز ہم اس کے اوپر بقاعدہ بھرپورے تجاج کریں گے کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ نام صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اہم اور قومی اور انٹرنیشنل ایشیوز پر بات کرنے کا موقع دیا میں صرف ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کلمہ گو ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں اور فلسطین ہمارا پہلا بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ جدر ہم سب مسلمان روک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی بلا بنتا ہے یہ سردار دو جہان رحمت العالمین کو اللہ تعالی نے شرف بکشا میں صرف یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین جہاں پر پغمبر اللہ تعالی کے برگزیدہ اور پاکیزہ لوگ جو ہیں وہاں پر ارام فرما رہے ہیں اور اس پاک سل زمین کو بمباری کا روپ دارنے کا اختیار رکھنے والے جو نام نہاد انٹرنیشنل کرمنل بدماش ہیں رمضان مبارک کا برکت مہینہ اور تیسرا عشرہ جو ہے اللہ تعالی کی رحمتوں کا مہینہ پچیس رمضان مبارک کو جب وہاں پر بمباری کی جاتی ہے چھوٹ چھوٹے مصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ہماری OIC کی OIC کی بے بسی اور مسلم امہ اور 57 کے قریب مسلم کنٹریز کی بے بسی جو ہے میں بتاو اور مسلمان دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میرا ڈل بھی کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے جگہ پر لیکن مسلمان نہ تو بزدل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی جان دینے سے گبراتا ہے بلکہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اور جو تختہ دار پر بھی حق کا نہرہ لگاتے ہوئے جان تو دیتے ہیں لیکن وہ جھکتے نہیں اور یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے پاکستان اسلام کے نام پر بڑھنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد تھا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالی نے پاکستان کو اپنی رحمت کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمایا رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے میں عطا فرمایا ستائی رمضان و مبارک کی بابرکت رات تھی اور نام نہاد حکمران جو ریاست مدینہ کا حکمران جیسی سلطنت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ پلسطینی بھائیوں کی شہاتوں کی مضمت کر رہے ہیں اور یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمت پر جرتہ مزارہ کرتے اللہ تعالی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا پہلے اللہ تعالی نے پاکستان کو بغیر بندوق کے بنا کر موجزہ اپنا عطا فرمایا اور دوسرا موجزہ کہ جو پوری دنیا امریکن یورپی تمام محسمتہ ریشن تمام کنٹریز کے روکڑے کے باوجود اللہ تعالی نے پاکستان کو اٹھائی مئی نسو اٹھانوے کو ایٹمی طاقت ڈکلیر کیا اور اس وقت میاں نواشی صاحب زیریعظم تھے پاکستان کی بائیک روڑ عوام تھی اسکری لیڈرشیپ سب نے مل کر تمام محسمتہ ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے سر پہ بھی سیرہ جاتا ہے اور جب یہ پروگرام جن جن سیاستدانوں نے شروع کیا تھا میں ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہوں ان کو اپریشیڈ بھی کرتا ہوں اور ان کی ہمت اور جرت بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن آج کا کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں کہ جب ریاست مدینہ کا دعویدار ہونے کا دعوی اور پھر ایٹمی پاکستان کا وزیرعظم اپنے آپ کو کہلوانے کا جو دعویدار ہیں عمران خان نیازی اس کی بے بسی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر اور روزہ رسول سے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی ہو کر آئے تھے ان کو تو ڈٹ جانا چاہیے تھا ان کو تو ایٹمی طاقت استعمال کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا اور اگر پاکستان کے حکمران یہ بات کرتے ہیں جو کل بات میاں شباشی صاحب نے بطور آپوشل لیڈر وہاں پر قومی سمبلی میں کی کہ اختلافات اپنی جگہ پر لیکن ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور جیسے چار دن پہلے شباشی صاحب فلسطینیوں کے ایمبیسی میں سفارت خانے میں تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں ان کی پورا جو سفارت خانہ تھا جو ایمبیسیڈر تھے وہاں انہوں کے ساتھ بیٹھ کر بطور آپوشل لیڈر اور بہت اور میں سمیتوں کے پاکستان کی سب سے بڑی پالٹی مسلم لیگ کے سربراہ میاں محمد نواشی صاحب کا پیغام بن چاہیا ہے اور پھر میں ارد کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی شباشی صاحب کی تقریر اور ان نالائق اور ناہل اور جلی حکمرانوں کی تقریر کہ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں اور یہ امران نیازی ایک نام نہاد میں سمیتوں آٹی ایس سسٹم بیٹھنے کے نتیجے میں بننے والی جلی حکومت جلی کیبلنٹ کی میٹنگ کر کے میاں شباشی صاحب کا نام اسی حل میں ڈار رہے ہیں یہ ہیں نلائق لوگ یہ ہے علی بابا چالیس چوروں کا اصل روپ جو یہ ایک چار کی ہوئے ہیں جمعہ کے دن بقیدہ بھرپور اتجاج کیا جائے گا یہ بات میاں شباشی صاحب نے قومی ساملی میں کی تھی یہ شباشی صاحب نے بات کی یہ نلائقوں کی جرت کہاں ہے یہی تو نلائق ہیں یہ تو چھے سو پچپن دن ہو گئے ہیں ہمارے کشمیر پر قبضہ کیے ہوئے اور یہ نلائق اور نیازی عمران نیازی ہر جمعہ تول مبارک کے دن کشمیریوں کے لیے آدھا گھنٹا کھڑے ہوتے تھے پھر جیسے کشمیر کا سودہ ہوا اور پھر وہ جمعہ کے دن آدھا کھڑا رہنے کا بھی انہوں نے ریٹ جو ہے وہ لے لیا ہے سودہ بازی مکمل کر دی ہے اور کہتے تھے کہ ٹرمپ سالسی ہے عمران نیازی تیرا وزیر یہ کیا ہے وہ لال مسجد میں بیٹھا ہوا باتونی شیخ عرشیر وہ کہتا تھا کہ عمران نیازی اور ٹرمپ ایک جیسے ہیں ان کی خوبیہ ملتی ہیں تو آپ دونوں نے مل کر کشمیر کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر مودی کہتا تھا تین سو ستر آرٹیکل پینتیس اے کا میں خاتمہ کر دوں گا عمران نیازی آپ کہتے تھے کہ مودی جتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو میرا کشمیر ہم سے چھن گیا آج فلسطین کی جنگ ہے ہم فلسطین کے بین بائیوں کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور میں جو میاں شباشی صاحب نے کل جو بات کی ہے آج پنجاب اسمبلی میں ہم وہی بات کر رہے ہیں قوم اسمبلی میں وہی بات کر رہے ہیں لہذا حکمرانوں نے اگر اب اس وقت سٹینڈ نہ لیا تو بائیس کروڑ عوام ان حکمرانوں کے خلاب بھی کھڑی ہوگی ان کا گریبان بھی پکڑیں گے اور اگر یورپی کنٹریز میں غیر مسلم ہمارے پہلے بیت المقدس کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں سراپہ احتجاج ہو سکتے ہیں تو پھر یہ نلائک حکمران کس سے ڈرتے ہیں یہ کیوں امریکن سے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب پاکستان ایٹمی طاقت بن رہا تھا اس وقت بھی ہمیں تھریڈ تھا کہ آپ کے اوپر پبندیاں لگا دی جائیں گی آپ کو سب کو اور پانچ فون کیے تھے اس وقت کے صدر کلنٹر نے اور اربو روپے کے گفت دے رہے تھے لیکن میاں نواشی نے جوتے کے نوک پر لکھا تھا کیونکہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پاکستان کو ایٹمی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں لہذا آج بھی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم حکومت آئے جیسے کل یہ ریزولیشن پہلی دفعہ یہ ریزولیشن قومی سمبلی میں الحمدللہ الحمدللہ آپ شرمیہ شباشیف کی ویسے متفقہ پاس بھی ہوئی اور ہم کھڑے بھی ہیں فلسطین کے ساتھ کاش حکمران بھی جو ہیں وہ اپنے آپ اپنے آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ کاش وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں آمین بالکل صحیح میاں عبدالوحی صاحب آپ کی طرف آنگا میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم چل رہے ہیں اگر پاکستان اس طرح سے مدد نہیں کر سکتا چلیں پولیٹیکل مدد کرتا ہے یا جس طرح بھی مدد کرتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کم از کم ہم عدویات تو بھیجوا سکتے ہیں جب ہم بھارت میں آکسیجن سیلنڈر بھیجوا سکتے ہیں چیزیں بھیجوا سکتے ہیں فلسطینی تو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے کیا ہم خوراک نہیں بھیجوا سکتے ہیں کمبل نہیں بھیجوا سکتے ہیں عدویات نہیں بھیجوا سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محترم شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو اسرائیل نے ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں کے پر جس طرح سے اس نے مظالم ڈھائے ہیں رات کے ہندھیرے میں شب کون مارا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور بڑا ہی اس سے دل رزیتا ہے سر رات کے ہندھیرے میں نہیں عبادت کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے نیتے مسلمانوں پر فائرنگ کی ہے جی جی رات کے ہندھیرے میں بھی کی ہے دن کے بھی اس میں اجالے میں بھی کی ہے ہر وقت انہوں نے وہ اس پر کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے شب کون مارا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کیا ہے اور یہ سارا سارا ظلم ہے اور ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ احمد اظہار یاگ جہتی کرتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے یہ بربریت انہوں نے کی ہے جس میں چھوٹے بچے بچیاں ہواتین مرد نوجوان بزرگ اور ان کا نہتوں کا قتل قتل عام جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے بمباری کی ہے اور جس طرح سے صفاہ کھانا یہ عمل اس وقت جاری و ساری ہے اس کو فوری باد ہونا چاہیے اور نہ صرف کہ اس میں دیکھیں نا میڈیا ہاؤس کو اڑا دیا اس پر بھی کوئی شرمند کی نہیں بچوں کو شہید کر رہے ہیں اس پر بھی کوئی شرمند کی نہیں اور یہ دیکھیں نا اس وقت جو ہے اور خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کا کھڑا ہونا یہ اس بات کا جو ہے واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ جو ہے امریکہ کی بھی آشرباد ان کو حاصل ہے اور اسی وجہ سے آج اگر امریکہ ان کو آنکھ ذرا سی دکھائے تو یہ آج کا آج یہ ذلوکہ سار امریکی عوام اتجاج کر رہی ہے اتجاج ہوا ہے یورپ میں اتجاج ہوا ہے لیکن اس کا دیکھیں نا ابھی تک ان کے اوپر جھونی رہیں گی اگر اس اتجاج سے بھی لیکن سب سے بڑی بات ہے جب تک کہ مسلمان ممالک کے کٹے نہیں ہوتے جب کہ یہ اس کے اوپر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور تب تک یہ معاملات آپ کے درست نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انیشیٹ لینا پڑے گا کہ پاکستان کو ٹرکی کو ایران کو ملیشیا کو اور دیگر چاند ایک ممالک کو یہ انیشیٹ لینا پڑے گا اور سعودیہ عربیہ کو اور مصر کو اور شام کو ان کو ملا کر جب تک کہ یہ شروعات یہ نہیں کرتے اور مسلمان ممالک کو یہ جو ہے ان کو یہ کٹھا نہیں کرتے اور ایک اور یہ اسرائیل کے خلاف جب تک کہ یہ واضح طور پر یہ کھڑے نہیں ہوتے ان کے ساتھ اتنی دیر تک یہ معاملات آپ کے نہیں آگے چل سکتے دیکھیں نا کس چیز کی ہمیں انتظار ہو رہا ہے کہ OIC کا اجراس نہیں بلایا جا رہا مطلب کس چیز کا ہمیں یہ انتظار ہے کہ ہم UNO کو اس طرح سے جنجوڑ نہیں سکتے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ آج ہم امریکہ کو یہ باور نہیں کرا سکتے آج یہی ممالک اگر یہ آٹھ دس ممالک کا یہ ایک بلوک بنا کے اور یہ ہم کھڑے ہو اور امریکہ کو بھی اور جا کے اس کو یہ بتائیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور یہ پھر بھکتنا پڑے گا اور پھر مسلمانوں کو جب تک کئی کٹے ہو کے اور یہ آواز بلاند نہیں کرتے اتنی دیر تک یہ معاملات آپ کا حال ہو گئے میاں صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے ذرا ہمارے قائرین کو ناظرین کو یہ سمجھائیے گا کہ اس دھرتی کی یعنی کہ فلسطین کی کیا اہمیت ہے آپ جس طرح مسجد اقصہ کا ذکر کر رہے تھے کیا اہمیت ہے اس بریک کے بعد we have to take a short break here stay tuned